آج ساؤڈ ڈلی میں ایک منٹ بھی لائٹ نہیں جاتی ہے سر یہ کام یہ ویل پاور اگر آئیے ای 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 ڈبلو فلیٹ دو ہزار تین ہزار چوبیس لوگوں کو پکے جھگی والوں کو مکان دینے کا کام ہوا تو موڈی جی کے انے صرتوں میں دو سال میں جھگی والوں کو مکان کے ہاتھ میں چابی دینے کا کام ہوا اسی پرکار سے سر بدرپور کے اندر اگر میں بات کروں ایرو سیٹی ائرپورٹ سے لے کر تگل کا واد میٹو کہ ایجری وال جی بولے میں تو اپنی پلاننگ بناوں گا یہ تو شیلہ کا فورت فیس تھا میں تو پرمیشن نہیں دوں گا ہردی پوری جی نے کہا یہ نہیں چلے گا یہ موڈی کی سرکار ہے اگر آپ پیسہ نہیں دو گے اکیلے کے اندر سرکار پیسہ دے گی دس ہزار کرو روپیہ اور وہ فورت فیس کی میٹو کا کام تیجی کے ساتھ میں سے چل رہا ہے جہاں پیگری سے لے کر امبیٹ کا نگر خانپور لالکوا پیلالپور کہ لوگ جم میں فسا کرتے تھے وہ ایک ڈیٹھ سال میں بند کر تیار ہو جائے گی سر میں ایمیلے تھا دلی میں جب میں ایمیلے تھا سر ایک ہینڈ پم لگانے کے لیے ایک ٹوائلیٹ بنانے کے لیے ترلے کرنے پڑتے تھے یہ پروجیکٹ میں سر باہب کو بتا رہو زدہ جار کلوڑ کے پروجیکٹ ہے سر اسی پرکار سے سر اگر رگبی سٹیڈیم نوجوان بچے کھیلتے تھے ڈیڈیا کی جمین بچے کہتے تھے انکل ہمیں چالیس ہزار روپے دینے پڑتے ہیں کسی بھی پرائیوٹ میں جانے کے بعد میں گئے وی سی صاحب کے پاس میں نے کہا جی میں گرہ منتری جی سے بات کروں یا آپ کرو گے وی سی صاحب نے بتائی ہے بھدوڑی جی رگبی سٹیڈیم پورے بھارت میں بھی تک نہیں ہے سر یہ کسویں صدی کی بات کرتے تھے راجیب گاندی جی لیکن پہلا رگبی سٹیڈیم کی لینڈ الوٹ کر کے رگبی بیدان بنانے کا کام بیدان گڑی میں ہوا چوالیس سال میں دلی سفیدہ لے کا کالیج نہیں تھا سر دیہات کے چھتر میں میں اس ٹائم کے وی سی کے پاس گیا چودے پندرے میں اسی ویچار دھارہ کا وی سی رہا ہوگا بیدوڑی جی کیپ لگا ہوا ہے نیا کوئی کو کھولی نہیں سکتا میں بڑا پریشان میں نے ایجوکیسن مینسٹر سے کہا انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس وی سی کی چھٹی ہوئی اگلا وی سی آیا وہی کہے اپنی ہمارے بعد بہت پیسہ ہے سر آٹھ اکر زمین ایلوٹ کرا کر اور اسی کروڑ روپیا فیسلیٹسن سینٹر تیار ہو گیا اور دو سو کروڑ روپیا کالیج کی فائل ہونے کے بعد درمیندر جی کے پاس پڑی ہوئے سر کالیج کا نربان ہوا ہے سر بچوں کے کھیلنے کے لئے دوار کا باگڈولا میں سپورٹس کمپلیکس مہی پالپور کے اندر ایک سو اٹھاسی کروڑ کی لاغت سے پی ڈیوڈی کی سڑک پر پی ڈیوڈی نے پیسہ نہیں دیا سر آن در ریکارڈ ہاؤس میں بول رہا ہوں منع کر دیا دلی کے مکہ منتری نے حردیب پوری جی نے کہا ہمارے پاس بہت پیسہ بھی دوری چنتہ بت کرو یارہ مہینے کے اندر انڈر پاس کا جو ایرپورٹ لوگ جاتے تھے وسند کچھ بیرولی کے اس پل کو کرا کرنے کا کام کیا سر امبیٹ کر نگر کے اندر آج جیتلی صاحب نہیں ہے سر دوہزار چودے میں یہاں پر سرکار بن گئی راشتہ پتی شاہسن لاغ ہو گیا میں ایمپی بن گیا سر پتھر لگائے تھے سیلا جی نے ہر دس کلومیٹر ایک اسپتال میں نہیں دو سو بیٹ کی سیلا جی نے پتھر لگائے دوہزار پانچ میں انہی کانگریس کی مکہ منتری جی نے وہاں پر سر اسپتال نہیں تھی میں نے جیتلی جی کو کہا پہلے بجٹ میں جب پیس کے اندر سرکار نے کیا تھا راشتہ پتی شاہسن تھا اس کی ارنیشٹ منی پچاس لاکھ روپے گھوشلہ کر کے امبیٹ کر نگر گریب لوگ رہتے جی جی ریسٹرمنٹ کرونی ہے سر دریب ہو کر اسپتال چاہیے نبی سی سی کمپنی کے مادیم سے وہاں پر ایک دو سو بیٹ کا اسپتال امبیٹ کر نگر میں کیونکہ بعد میں بونا دنیو دن پندرے میں آگیا تو دھگاٹن کرنے کا اس کو موقع مل گیا لیکن اس کی سروعات کی تو مہدی جی کی سرکار کے مادم سے وہ امبیٹ کر نگر میں دو سو بیٹ کا اسپتال بنا سر جب اس کا کترہ ملے ان گریب لوگوں کے لئے شادی کرنے کے لئے کہیں اُس سو پندال ہی نہیں تھے چھے کروڑ کی لاغت سے امبیٹ کر نگر میں اُس سو پندال بنانے کا کام سر ہوا ہے اور سب سے بڑا کام ہوا ہے دکشنی ڈلی کے لوگوں کو پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا مانے پردان منتری جی کے چرلوں کی دھول کو اگر ہمارے چھتر کے لوگ دیس واسی پیئے تو بھی کم پڑے گا انڈیا انٹرنیسٹس سینٹر یشو بھومی جو پچیس ہزار کروڑ کی لاغت سے سر پانچ لاکھ لوگوں کو وہ روزگار دینے کا کام کرے گا دکشنی ڈلی دل کے لوگوں کو جو ہمارے ساوڈلی پارلیمنٹ کے اندر ملا ہے اس لئے سر میں آپ کے مادیم سے یشو بھومی کی لاغت کے ساتھ ساتھ میں سر یہ چیز بتائے بھی گر نہیں رکھوں گا آپ کو مجھے اور دوڑھا ٹائم اور دینا پڑے گا سر جو میں نے ابھی بتایا ہے یہاں پر کچھ جیسے بول رہی تھے میں وہ پوائنٹ ڈکھ رہتا سپریہ جی کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوا ہے کیا وکاس ہوا ہے اٹھ 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 کی جگہ سب نے دھورا دیا ایک سو لننچاس اٹھ 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 تو ہو گئے سر لیکن ہم اس بات کو کیسے بھول جائیں سر میرت آپ کے جانے میں چار گھنٹہ لگا کرتے تھے سر نبے لاکھ کلومیٹر سڑک ہے ستر سال میں بنی تھی سر اور مودی جی کے آنے کے بعد ایک لاکھ چالیس ہڈار کلومیٹر سڑک ہے پچھلے سات سال میں بن کر دیش کے اندر تیار ہوئی ہے کہ اب میرا دیرہ دون بھی میں سر آپ کے چودری چند سنگھ سے میں نے لل بھی کیا سر جب میں گاڑی میں جاتا تھا چار سار گھنٹے لگتے تھے سر اب سوہ گھنٹے میں لوگ گھنٹے میں میرے پوجاتے تھے سر یہ بودی صاحب کی دین ہے سر اسی لیے میں آپ کے مادم سے جو ماندے راشتے پتی جی نے یہاں پر یہ ابھیباسن میں پرستاو رکھا ان کا سمرتن کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مودی جی کے نیترتوں میں دیش میں جو کام ہوئے وہ کلپنا سے پرے ہیں اور تیسری بار اگر سرکار کی بات کرتے ہیں تو دیش واسیوں کے بھڑوں سے پر مودی جی بات کرتے ہیں سیتا رمجی نے کہا ہے ہم نے کیا ہے پیپر میں کیا لکھ کر آئے ہیں ہمیں وشواس ہے کہ ہمارے پاس مارس آئیں گے جو پیپر ہی خالی چھوڑ کر آئے گا اس کو سن سے رہتا ہے کہ پھرنا چلے گا نہیں چلے گا بہت بہت دھنیوا سر